موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین پرگرام ٹیسر وارم کے ساتھ میں ہوں افضل یو بی تعمیرات شعبے کے لئے حکومت نے جو معاشی پیکج دیا ہے کہا یہ جا رہا ہے دیر آئی درست آئید اس معاشی پیکج کے بعد معاشیت کا پیہ ایک دفعہ پھر دوڑے گا کیا واقعی ایسا ہوگا کرونا اور لاگ ڈاؤن کے بعد آنے والے مسائل اور چیلنجز کے لئے حکومت کو کیا حکمت عملی پنانی چاہیے باہرین سوال اس کیا کہتے ہیں ان کی رائے جانے پرائم منسٹر اور پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے ملک میں اقتصادی پیکج جو دیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ملک کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جس کے ساتھ ان کے کہنے کے مطابق فیفٹی فائیو کے قریب ایسی انڈسٹری ہیں جو اس کے ساتھ انسلک ہیں الائیڈ ہیں اور کنسیکوینشلی ان فیکٹریز یا ان انڈسٹریوں کے چلنے کے بھی چانسز ہیں اگر کنسٹرکشن انڈسٹری پاکستان میں فروغ پائے تو اس کے لئے انہوں نے ایک پیکج اناؤنس کیا اور اس پیکج کے تناظر میں کنسیکوینشلی پریزنٹ اور پاکستان جناب آریف علوی صاحب نے ایک آرڈیننس جو ہے وہ ستارہ ایپرل دوہزار بیس کو جاری کیا جو کہ اون لین اویلیبل ہوا انیس ایپرل کو اس آرڈیننس کے تحت کنسٹرکشن انڈسٹری کو چلانے کے لئے انہوں نے کچھ ایسی فسیلٹیز جو ہیں اناؤنس کی ہیں جو کہ اویلیبل ہیں بیلڈرز اور ڈیویلپرز کے لئے ڈیویلپرز سے مراد ہے وہ لوگ جو زمینوں کو ڈیویلپ کرتے ہیں اور ڈیویلپمنٹ کرنے کے حوالے سے یہ سوچ لیجئے سمجھ لیجئے کہ گرین ایریاز کی جو پر زمینے ہیں وہ اس سکیم میں نہیں آئیں گی صرف براؤن ایریاز کی زمینے جہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو سکتی اور وہ رہائشی پرپس کیلئے یوز ہو سکتی ہیں یہ سکیم ان ڈیویلپرز کے لئے براؤن ایریاز کے لئے اسی طرح سے کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ ڈیویلپرز کا کام ہے اور ڈیویلپرز کا اور کنسٹرکشن کا جو کام ہے وہ اس کے لئے انہوں نے اس کی دیفینیشن جو سکیم میں ناؤنس کی ہے اس آرڈینیس میں بھی ہے وہ ہے کہ وہ لوگ جو پارڈنشپ فرم پارڈنشپ ایکٹ 1932 کے تحت یا کمپنیز آرڈینیس یا کمپنیز ایکٹ دوزہ ستارہ کے تحت ریجسٹرڈ ہو تو یہ سکیم صرف وہ لوگ اویل کر سکتے ہیں مطلب کہنے کا یہ انڈویجل لوگ اس میں نہیں آئیں گے پلس یہ کہ کوئی لوگ غور سے سمجھ لیجئے وہ تمام لوگ جو خود اپنے لیے اپنا گھر فیکٹری یا کوئی کمرشل پراپٹی بنانا چاہتے ہیں اپنے لیے خود ایز اینڈویجل یا ایز این کمپنی بغیر ریجسٹرڈ ہوئے ایز ایڈویلپر بغیر ریجسٹرڈ ہوئے ایز ای بیلڈر تو وہ سکیم میں نہیں آئے گی اس لیے تمام پارنشیپ فرمز اور لیمٹیڈ کمپنیز بنانا ضروری ہے اس آرڈیننس کے بعد آنے کے بعد وہ ریجسٹرڈ ہو اور اس کے بعد یہ کام جو ہے وہ شروع کریں سیکنڈلی اس میں انہیں اس کے اوپر کافی قدغنز بھی لگائیں ہیں کافی اس کو ایک سسٹم کے اس سسٹم اس کو منیٹر کیا جائے اس سائلڈ بیزنس کو تاکہ کوئی لوگ اس کا غلط فائدہ نہ اٹھا سکیں تو اس میں انہوں نے نیس پاک جو کہ ہمارا ایک قومی دارہ ہے اس کو انوال کیا جو اس تمام پروڈیسٹ کی نگراندی کرے گا اس کے لیے انہوں نے یہ کرا دیا ہے کہ اس کے جو ایسٹس ہیں زمین بغیرہ اس کو آپ نے جو ایکوائر کرنا ہے وہ اس پروجیکٹ کے لیے وہ آپ نے ایکوائر کرنا ہے اس آرڈینس کے آنے کے بعد اور تیس اکتیس دسمبر دو ہزار بیس سے پہلے آپ نے ان پروجیکٹ کو شروع کرنا ہے پروجیکٹ کو شروع کرنے سے کیا امراض ہیں یعنی آپ نے سیول ورد زمین کے لیے کیسے شروع کرنا ہے کنسٹرکشن کے لیے کیسے شروع کرنا ہے سائیڈ پلان کیسے اپروو کروانا ہے اتھارٹی سے چاہے وہ ڈی ایچ اتھارٹی ہے نیسپا کی اتھارٹی ہے یا اتھارٹی جو اس کام کے لیے مختص ہیں وہاں سے پروجیکٹ کو آپ نے اپروو کروانا ہے ہر پروجیکٹ جو ہے وہ آپ نے ایف بی آر سے علیدہ علیدہ اون لائن جا کے ایل ریووکیبل ڈیکرڈیشن دے کے آپ نے اس میں اوپٹ کرنا ہے مطلب کہنے کہ یہ کہ یہ سکیم جو ہے وہ منڈیٹری نہیں ہے اوپشنل ہے اور اوپشنل میں بھی یہ ہے کہ ہر پروجیکٹ مثال کے طور پر کوئی صاحب اگر دو تین چار گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ دو تین چار گھر جو ہیں پہلی بات ہوگی کہ پارنی سے فرم یا لیمیٹ کمپنی کے ایمبریلہ کے لیچے ہوں گے اور وہ ہر پروجیکٹ جو ہے اس کا سائیڈ پرانہ لیل سے اپروو ہوگا اور ہر جو پروجیکٹ اپروو ہوگا وہ ایف بی آر کی اون لائن جا کے آپ نے آئی ایر ایس میں اس کو ایک انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ کے طور پر ریسٹرڈ کرانے ہیں اکتیس دسمبر دوزار بیس سے پہلے آپ نے اس پروجیکٹ کو شروع کر دینا ہے جس کی طلاب بھی آپ ایف بی آر کو دیں گے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پروجیکٹ میں جتنے بھی آپ کے روپے پیسے یا کیش لگنا ہے وہ آپ نے پہلے سے ایک ڈیزنگ نیٹڈ بینک اکاؤنٹ جو کہ آپ پر سیونگ کاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں آپ کو یہ پیسے جمع کروانے ہوں گے مطلب کہنے کا یہ کہ اگر آپ نے یہ سوچ گیا کہ میں کمرشل پلازہ بناوں دو کنال کا اور یہ فرض کرنے کہ میرا اس کے اوپر بیس کروڑ روپیا خرچ ہونا ہے تو آپ کو وہ بیس کروڑ روپیا اکتیس دسمبر دوزار بیس سے پہلے پہلے ایک ڈیزنگ نیٹڈ بینک میں جمع کروانا ہوگا اور اسی میں سے پیسے نکال نکال کے آپ اس پلازے کی کنسٹرکشن پلیس استعمال کریں گے اور اس کی جتنی بھی پیمٹس ہوں گی جو اون لائن پیمنٹ کریں گے وہ ساری پیمرز ویریفائی کرے گا نیس پاک کا میکمہ اور اسی طرح سے ایپ بی آر بیس کو نکیداز کرے گا کہ واقعی یہ پروجیکٹ کیلئے پیسے استعمال ہو رہی ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک ٹائم لیمیٹیشن رکھی ہے کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کی کمپلیشن جو ہے ہنڈر پرسنٹ اگر کمپلیٹ نہیں بھی سیکشن کے حوالے سے زمینوں کے حوالے سے فارٹی پرسنٹ آف دی جو لینڈ ہے وہ اس کا انہوں نے ٹریکہ کار دیا ہے سکین کے اندر کہ تھرٹیس سپتمبر دوزار بائیس تک آپ نے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا یہاں پہ دوست لوگوں کی انتہائی ریزرویشنز ہیں کہ یہ جو سکین کے اندر قدغنے لگائے گئی ہیں پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنا تیس دسمبر دوزار بیس سے پہلے تو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ تمام پیسے جو اس پروجیکٹ پر لگنے ہیں وہ ابھی سے بینک میں جمع کرا دیں یہ تقریباً ناممکن ہے اسی طرح سے اگر آپ یہ کہیں کہ جو پروجیکٹ آپ نے شروع کی ہیں چاہے لینڈ ڈویلیمنٹ کے حوالے سے یا کنسٹرکشنز کے حوالے سے تو پانس سے دس سال تک کا ایسا پیریڈ ہوتا ہے کہ یہ کنسٹرکشن یا لینڈ ڈویلیمنٹ میں یہ ممولی بات ہے کہ یہ بڑے پروجیکٹ پانس سے دس سال میں کمپلیٹ ہوتے ہیں تو یہ جو پیریڈ انہوں نے تھرٹی سبتمبر دوزار بائیس تک رکھا یہ بھی جو ہے وہ بلکل سکیم کے فلاپ ہونے یا سکیم کے نون ورکنگ ہونے کے لیے وجہ بن سکتا ہے تو پیسے دسمبر دوزار بیس سے جمع کرا کے سبتمبر دوزار بائیس تک بین میں رکھنا ناممکن سبتمبر دوزار بائیس تک تمام پروچس کا کمپلیٹ ہو جانا یہ بھی اگر ناممکن نہیں ہے تو مشکل ضرور ہے اور اس میں بہت سارے لوگ اس وجہ سے باہر نکل جائیں اور جو اپنے لیے ذاتی طور پر گھر بنانا چاہتے ہیں وہ اس کیم میں بالکل نہیں آتے یہ یاد رکھیں بہت سارے لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے گھر بنانا چاہتا ہوں وہ اس میٹی میں بالکل نہیں آتے اس کے لیے ڈیویلپر بیلڈر فرم یا لیمٹیڈ کمپنی کی صورت میں ریجسٹرڈ ہونا بڑا ضروری ہے اور یہ بیلڈر اور ڈیویلپر جو ہے یہ پرپٹیاں بنا کے سٹکچر بنا کے بیچیں گے اپنے لیے استعمال کے لیے نہیں رچیں گے اور اس کے لیے انہوں نے فرسٹ بائر جو ہے جو ان لوگوں سے خریدے گا اس کے لیے اس کی ٹیکس کی اگزمشن دیکھیں سیکنڈ بائر کو اگزمشن دیں لیکن ایک بات انہوں نے اس آرڈینس میں اور حیران کون یہ کی ہے کہ سیکشن ایک کلاس ایک سو چودہ اے سیکنڈ شدور میں ایڈ کر دی ہے جس میں انہوں نے یہ لکھایا کہ کوئی صاحب پہلے سے کسی گھر میں رہتے ہیں اور اس کو ایز ای پرسنل یوز استعمال کر رہے ہیں تو وہ جب اس گھر کو بیچیں گے تو اس میں جو کیپٹل گین ان کا اکرور رائز ہوگا وہ بھی ایگزمٹ ہوگا یعنی مطلب کہنے کہ یہ کہ اس سکیم کے علاوہ اگر پرانے گھر پہلے سے رہائشی لوگ اپنا گھر بیچنا چاہیں تو اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سیلر ہے اس کو کیپٹل گین تو ماف ہوگا لیکن اس کا جو بائر ہوگا جو کہ یقینا سیکنڈ بائر ہوگا تو وہ اس کو جنریشنل سورسز کی اگزمشن نہیں جبکہ یہاں پہ سیچویشن یہ ہے کہ ڈیویلپر یا بیلٹر جو ہے اس اپنے پروجیکٹ پہ جتنی زمینے خریدے گا کنسٹرکشن کرے گا پروجیکٹ کمپلیٹ کرے گا اس کی انویسٹیگیشن ویڈ رگارڈ ٹو پروب آف انویسمنٹ وہ نہیں ہوگی اس کے جتنے بھی پیسے استعمال ہوں گے اس پروجیکٹ کے لیے وہ ٹیکس میں بتانے کی ضرورت نہیں اس کی ایک ایم نیسٹی انہوں نے دے دی ایک طرح سے اور اسی طرح سے ان لوگوں سے جو سب پرپٹی خرید دیں گے یا گھر خریدیں گے بنوا کے تو ان کو بھی فرسٹ بائر کو ٹیکس کی اگزمشن ہوگی اس حوالے سے کہ ان کے جو جن نیشنل سورسز ہیں اس پرپٹی کو یا خریدنے کے لیے وہ انویسٹیگیرڈ نہیں ہوگی کہ بھی آپ کے پاس پیسے کناس دیں تو اس کا سلوشن کیا ہے اگر کوئی صاحب اپنا گھر خود سے بنانا چاہتے ہیں دوک نال کا گھر بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ففٹی ملین ان کے پیسے خرچ ہو جائیں گے یا ساٹھ ملین پیسے خرچ ہو جائیں گے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے ہی عزیزوں میں کوئی ایک پارنشپ فرم بنائیں اس میں یہ پرپٹی لینڈ کے طور پر ایکوائر کریں اس کے پر ایک پرپٹی بیلٹ کریں گھر بنائیں ایز این انڈر دی امبریل آف ای فرم تو اس ڈیویلپر یا جو بیلڈر ہے اس سے وہ گھر وہ خود خرید ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیلڈر کے بھی پیسے وائٹ ہوگے اور جو پرپٹی خرید روز کے بھی پیسے وائٹ ہوگے تو یہ سکیم جو ہے وہ اگر گھوڑ سے پڑھیں تو اس میں جو قدغنیں لگائے گئی ہیں اس میں جو سپرویئنز کی گئی ہیں اس میں جو ٹائم ایلیمٹیشنز دی گئی ہیں پیسے بھی جمع کرویں تو یہ پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ سکیم جنرل پبلیک کے لیے اٹ لارج نہیں ہے نہ اس میں کنسٹرکشن انڈسٹی کو چلانے کے لیے یا الائٹ جتنی بھی ہماری انڈسٹیاں اس کو بینفٹ دینے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے ظاہری طور پر یہ ایک کسی سپیسیفٹ انسٹیوشن یا ادارے یا کیوں احساب یا گروپ آف لوگ ایسے ہیں جن کی یہ فرمایش دی کہ یہ اس طرح سے کریں تو ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے سپیسیفٹ کے لیے ان کے لیے یہ سکیم جاری کی گئی ہے عام لوگ شاید اس سے اتنا فائدہ نہ اٹھا سکیں اس لیے بہت سری ایمنیسٹی کی سکیموں کی طرح یہ بھی سکیم ان حالات میں جو ہمارے ملک میں چل رہے ہیں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تنہاؤں کے پیسے وہ بینکوں سے لون کے صورت میں لے رہے ہیں آپ بہت سری جگہ پہ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ لوگوں کو اداروں کو بزنس پینوں کو پیسے دے رہے ہیں تو اس سچیوشن میں یہ سکیم ایک ٹوٹل فلاہ پہ یہ سکیم چلنے والی نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتی ہیں کہ کچھ گیون سرکمسٹانس میں بینیفٹ لے سکتے ہیں یقینی طور پر کچھ لوگ وہ بڑے ہی محدود ہوں گے یعنی سو فیصد اگر اس سکیم پہ عمل کیا جا سکتا ہے تو یہ سمجھے کہ دو فیصد لوگوں کے لیے سکیم ہے یہ ٹوٹل ایک فرمیشی پروگرام ہے یہ ورکیبل نہیں ہے ان شرائط کے ساتھ مجھے ملگائی دیں تینکی